روزہ سے سنبندت مہتوپرن آدیش السیام ارثات روزہ عربی میں اس کا شابدک ارث ہے کسی چیز سے رک جانا اور شریعت کے انوصار پراتہ کال سے لے کر سریعاست تک اللہ کی اپاسنا کرتے ہوئے روزہ کی نیت سے اس کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانا روزہ ارثات السیام کہلاتا ہے روزہ کے پرکار روزہ کے دو پرکار ہیں واجب جیسے رمضان کفارہ اور نظر ارثات منت کے روزے اور نمبر دو نفل روزے روزہ کے دو ارکان ہیں پہلا رکن نیت اور دوسرا روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانا روزہ میں نیت کے پرکار فرض روزہ کی نیت فرض روزہ کی نیت رات ریحی میں ارثات فجر سے پرو کر لینا آوشیک ہے یدی کوئی مہینہ کے آرمب میں ہی سمست رمضان ماس کا روزہ رکھنے کی نیت کر لے تو یہ بھی کافی ہوگا نیت کا اسطحان ہردہ ہے اتح زبان سے بول کر اس کی نیت کرنا بدایت اوام نوچار ہے نمبر دو نفل روزہ کی نیت دن کے کسی بھی بھاگ میں اس کی نیت کر لینا صحیح ہے یدی اس سمیہ تک روزہ توڑنے والا کوئی کارج نہیں کیا ہو تو البتہ نیت کے سمیہ کے بعد سے اس کو عجر اور ثواب ملے گا رمضان کا روزہ واجب ہوا انیوارج ہونے کی شرط ہے نمبر ایک اسلام نمبر دو عقل نمبر تین ویسک ہونا بالک جب سمجھدار ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا انیوارج تو نہیں ہے پرنتو اس کو روزہ رکھنے کے لیے پریدت کیا جائے گا ایمہ اس کے ابھی بھاوق اسے روزہ رکھنے کا آدیش دیں گے تاکہ اس کی عادت بنے نمبر چار وطن میں ہونا یاتری پر روزہ واجب نہیں ہے کنتو یدی اسے قسط نہ ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تطہہ اس میں اپنی ذمہ واری سے بھی اتھی شگر موقت ہو جانا ہے مکلف ارثات اتردائی کے اوپر رمضان میں روزہ رکھنا سہل بھی ہوتا ہے تطہہہ رمضان ماس میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی اسے پرابت ہو جاتی ہے نمبر پانچ سوست ہونا نمبر چھے حیز ارثات ماسک دھرم تطہہ نفاس ارثات پرسوتر سے پاک ہونا روزہ میں مستحب ارثات پریے ایوم اچت کارجے نمبر ایک سہری کھانا نمبر دو سہری کھانے میں دیر کرنا نمبر تین افطار کرنے میں جلدی کرنا نمبر چار روتب ارثات دھمہ خجور سے افطار کرنا یدی یا میسر نہ ہو تو پکہ خجور سے یدی یا بھی نہ ہو تو پانی کے کچھ گھوٹ سے اور یدی کچھ بھی نہ ہو تو دل میں افطار کی نیت کر لے نمبر پانچ افطار کے سمیت اتھا روزے کی حالت میں دعا کرنا نمبر چھے ادھک ادھک صدقہ و خیرات کرنا نمبر ساتھ راتری کی نماز ارثات تراوی پڑھنے کا پریاز کرنا نمبر آٹھ قرآن کی تلاوت کرنا نمبر نو عمرہ کرنا نمبر دس یدی کوئی اس کو گالی دے تو پلٹ کر گالی دینے کا اسطحان پر یک کہنا کی میں روزے دار ہوں نمبر گیارہ لیلت القدر ارثات سمان والی راتری کو کھوجنا اور نمبر بارہ انتم دہائی ارثات انتم دس دنوں میں اعتقاف کرنا روزہ میں مکروح ارثات اپرییکار نمبر ایک کلی کرنے تتھناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ ارثات اتشیوکتی کرنا نمبر دو بینہ کسی آوشیقتہ کے بھوجن چکھنا روزہ کو خراب کرنے والی چیز ہے نمبر ایک جان بوچ کر کھانے اتھوہ پینے والا جو بھولوش ایسا کرے اس کا روزہ صحیح ہے پتنی کے سنگ سمبھوک کرنا یدی ایسا رمضان ماس کے دن میں کیا ہو اور روزہ رکھنا اس پر واجب تھا تو اس پر مغلضہ کفارہ واجب ہے جو اس پر کار ہے ایک غلام آزاد کرنا یدی اس کی شکتی نہ ہو تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنا یدی اس میں بھی ارثمرت ہو تو ساٹھ فقیر کو کھانا کھلانا نمبر تین انترنگتا چمبن آلنگن اتھوہ ہست میتھن اتیادی کے دوارہ ورج اسخلط کرنا نمبر چار ایسی وستو کا اپیوگ جو کھانے پینے کے سامان ہو جیسے سواست وردک انجیکشن لگوانا کنتو سوئی یدی سواست وردک نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہجامہ ارثات پچھنا کے دوارہ رکھ نکلوانا کنتو یدی تھوڑا سا خون میڈیکل جانچ اتیادی کے لیے نکلوایا گائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جان بوجھ کر الٹی کرنا حیض ارثات ماہواری اتھوہ نفاس ارثات پرسو کا خون نکلنا روزہ کے سمیہ روک اس کے دو پرکار ہیں ایسا روک جس کے ٹھیک ہونے کی آشا نہ ہو اتیدک ورد ورکتی بھی اسی شرینی میں آئے گا اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے کنتو پرتیک دن کے بدلے ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا یا تو دن کی گنتی کے انسار مسکین کو اکٹھا کر کے ان کو دن کا یا رات کا کھانا دے یا پرتیک دن ایک ایک مسکین کو کھانا باتے ہر ایک مسکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ کے انسار ایک چوتھائی عیسیٰ یدی اچھی قسم کا گہوں ہو تو اس کا وزن لگ بھگ آدھا کیلو دس گرام ارثات پانچ سو دس گرام ہوتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے سنگ کچھ ایسی چیز بھی دے جس کا اپکھوگ بطور سالن ہوتا ہے جیسے مانس ہے سبزی ہے یا تیل ہی دیا دی نمبر دو ایسا روگ جس کے ٹھیک ہونے کی آشا ہو اور اس سمیہ اس کے لیے روزہ رکھنا کٹھن ہو اس میں حیض نفاس تدہ دگد پان کرانے والی مہلہ اوہ میاتری شامل ہے یہ لوگ ٹھیک ہو جانے کے پسچا چھوڑے ہوئے دن کے انسار روزہ رکھیں گے اور یدی اس سے پرو ہی مرتیوں کو پرابت ہو گئے تو ان سے روزہ ماف ہو جائے گا روزہ کی استطی میں تھوک نگلنے کا حکم کٹھن ہونے اتھوہ اس سے بچاؤ اسمبھب ہونے کے کارن روزہ کی استطی میں تھوک نگلنے میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ روزہ کی استطی میں بلغم امم کھکار گھوٹنے کا حکم یدی یہ موہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کنتو یدی میہ موہ تک پہنچ گیا اور پھر کسی ویقتی نے اسے گھوٹ لیا تو اس وشے میں علماء کے دو کتھن ہیں کچھ ویدوانوں کا کہنا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ بھوجن ایوم جلپان کے سمان ہے جبکہ کچھ ان دھرم شاستریوں کا کہنا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ تھوک کے سمان ہے مہت پرن بات یہ ہے کہ مانو بلغم اتیادی کو اپنی دشا پر چھوڑ دے نہ کی اس کو حلق کے نچلے بھاگ سے کھیچ کر موہ تک لے آئے کنتو یدی موہ تک آہی جائے تو اتم یہی ہے کہ اسے موہ سے باہر تھوک دیا جائے چاہے وہ روزہ دار ہو اتوہ غیر روزہ دار رہی بات اس سے روزہ ٹوٹنے کی تو یہ آدیش لگانے کے لیے پربان ہونا آوشیک ہے شیخ ابن عثیبین رحمہ اللہ روزہ دار کے لیے آنکھ میں دوائی اتیادی ڈالنے کا حکم روزہ رکھنے والے کے لیے سرما لگانا یا آئی ڈروپ ڈالنے میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے اسی پرکار سے کان میں ائر ڈروپ تدہ دوائی اتیادی ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ید پی اس کا سواد وہ اپنے حلق میں ہی کیوں نہ انبھاو کرے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ کھانے پینے کے سامان نہیں ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ روزہ رکھنے والے ویقتی کا پانی میں تیرنے کا حکم روزہ دار کے لیے پانی میں تیرنے میں کوئی آپتی جنک بات نہیں ہے وہ جیسے چاہے تیر سکتا ہے پانی میں ڈبکی لگا سکتا ہے پرنتو یتھا سنبھو اس بات کا پریاز کرے کہ پانی اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رمضان کے دنوں میں روزہ کی استحتی میں شرنگار کرنے کا حکم تیل اتیادی جس کا سنبند چمڑا کے اوپری بھاگ سے ہے اسی پرکار سے مہدی لگانے اوام ساج شرنگار اور میک اپ اتیادی کرنے میں بھی روزہ رکھنے والی مہیرہ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا کرنا جائز اوام وید ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ روزہ کی استحتی میں دھمر پار کرنے کا حکم سگرے پینہ بالکل حرام ہے چاہے وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ مہینے میں تتھا پرتیک وستو کا پینہ اسی کے آدھار پرتے ہوگا اور نی سندے یا پینہ ہی ہیں پرنتو یا ایک ایسا پے ہے جو ہانی کارک تتھا نشد ہے اتہ یا اسپسٹ ہوا کی سگرےٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے پینے سے جو گناہ ہوگا وہ اس کے اترکت ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا رمضان کے دنوں میں روزہ کی استحتی میں حرام ارثات ورجت وار طالاب کرنے سے روزہ فاسد اون بیکار ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پرنتو ہاں روزہ رکھنے والے کے پرن میں کٹوٹی اوش ہو جاتی ہے تتھا کبھی کبھی یہ کٹوٹی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ روزہ دار کو اس کے روزہ سے کچھ بھی پراب نہیں ہوتا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ روزہ کی استحتی میں وضو کرتے ہوئے پانی کا موہ میں چلا جانا اسنان کرتے ہوئے اتھوہ کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی ڈالتے سمیں بینہ اددیش کے یدی کسی ویقتی کے حلق میں پانی چلا جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس تھائی فتوہ کمیٹی رمضان میں دتون کرنا روزہ دار کے لئے سامان نے دنوں کے ہی سامان روزہ کی استحتی میں بھی مسواق ارتھا دتون کرنا سنت ہے چاہے وہ دن کے آرمبک بھاگ میں ہو اتھوہ انتنگ بھاگ میں شیخ ابن عثیمین رحمه اللہ